دو بی بیاں آپس میں بیٹھی ہوئی یہ مولانا نیمہ دین مراد آبادین صاحب نے اپنا تفسیر کے اندر اس کو نکر کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک حسائی عورت تھی اور ایک مسلمان عورت تھی آپس میں بیٹھے ذکر کر رہی تھی حسائی عورت بڑی کیونکہ ہر کوئی جو جس کا کلمہ پڑھتا ہے آج بھی حسائی ہے کے اندر وہ بڑا زیادہ اپنے نبی کو مانتے ہیں تو وہ حسائی عورت کہنے لگی کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام بڑے سخی تھے کہ ان کے پاس کوئی جاتا تھا آپ اس کو خالی نہیں بھیجتے تھے کوئی بھی جاتا تھا آپ خالی نہیں بھیجتے تھے تو وہ مسلمان عورت کہنے لگی کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے سخی ہوں گے مانتے ہیں بڑے سخاوت والے ہوں گے لیکن میرے آقا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخاوت والا نہیں ہے ایسا سخی دنیا پہ کوئی نہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگی ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو جا چکے ہیں تمہارے نبی تو حیات ہیں ان سے دیکھ لیتے ہیں آزما کے دیکھ لیتے ہیں کیا آزما لو اب اس عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اپنے بچوں کو بھیجا اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ارض کرو کہ ہمیں ایک کمیز کی ضرورت ہے وہاں ہمیں کمیز آنے اور ان کو بھی پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی کمیز ہے آپ کا کرتہ مبارک صرف ایک ہی تھا اب وہ بچہ آیا اس نے آ کر ارض کی کہ ہمیں ایک کمیز کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیز اتاری اور اس سائل کو دے دی اللہ اکبر لجپال کریم آقا جو دونوں جہانوں کے مالک دنیا پہ بھی رہنمائی آخرت میں بھی رہنمائی فرمائیں گے سادگی ایک کمیز آج کال تو مان ہی نہیں وڈے وڈے علماء مفتی کاضی کئی کئی جبے کبے سارا کچھ انہیں کے باوجود بھی اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں یہ پرانا کا سور دے دو یہ دے دو اللہ کی بارگاہ کے اندر جو تم پسند کرتے ہو وہ دیا کرو جو تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دیا کرو اللہ کو وہ چیز پسند دے جو تم پسند کرتے ہو اپنی پسندی دا چیز اللہ کے راستے پہ دیا کرو تو اللہ خوش ہوتا ہے میرے آقا نے اپنی کمیز مبارک اتاری اور اسے دے ادھر صحابہ نے زہر کی نماز ادا کی انتظار کرتے رہے آقا نائز اثر کی مغرب کی عشاء کی انتظار کرتے رہے نماز اپنی ادا کر لی عشاء کے بعد کافی دیر انتظار کرتے رہے آقا نظر نے جب سرکار صحابہ کو آقا نظر نہیں آتے تھے تو صحابہ پرشان ہو جایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے اب سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے باہر السلام علیکم یا رسول اللہ میرے آقا اپنے حجر مبارک سے جب باہر تشریف لائے تو صحابہ کو صحابہ نے دیکھ کر آنکھوں سے آن سوابی کہ لچپال کریم آقا جن کے صدقے سے یہ دنیا قائم ہوئی ان کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے یہ ایمان کی دولت تک ہر چیز ہمیں قرآن بلکہ رحمان کی پہچان ہوئی ہے آج وہ کریم آقا جب باہر تشریف لائے تن پہ کمیز نہیں صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ جو ہماری رہنمائی فرمانے جسم پہ کمیز نہیں صحابہ کی چیخیں نکل گئیں آنکھوں سے آنسوں سے آبا گئیں اللہ اکبر اتنی دیر کے اندر صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ حیثائی عورت جو دیکھنا چاہتی تھی سخاوت میرے آقا کی وہ اپنے پورے گھر کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آگئیں اور عرض کرنے لگی آقا آپ کی سخاوت دیکھ کر سارے جتنے گھر والے ہیں ہم آپ کے ملام ہو گئے ہیں آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں میرے آقا کی سخاوت کو دیکھ کر وہ عیسائیوں کا پورا گھر جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں انہوں نے پھر کمیز واپس لوٹا دی اللہ اکبر اس وجہ سے یہ تمہاری ہونے چاہیے سخاوت کہ کوئی غیر مسلم بھی آ جائے کوئی بھی آ جائے تم اس کے ساتھ اتنا کرو کہ وہ دیکھے کہیں کہ سرکار کے امت اتنے سخی ہیں اتنی محبت کرتے ہیں اتنا پیار اسلام کے اندر اتنا پیار ہے اسلام کے اندر اتنی محبت ہے اسلام کے اندر اتنی الفت ہے وہ دیکھ کر تاکہ تم اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملکی توفیقہ تعافیٰ